اس کی بات ہو رہی ہے علی محمد خان صاحب آپ پر الزام سب سے بڑا یہ ہے کہ آپ نے اور نیاب نے دباؤ ڈالا وعدہ ماف قواب بننے کا بھی شباز شریف صاحب پر کہ خاجہ عاصف صاحب کے خلاف وعدہ ماف قواب بن جائے یہ آپ لوگ آپس میں رلے ہوئے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اسولے وسلم مبارک اللہ سیدنا محمد نہیں کاشف صاحب بلکل رلے بھی نہیں ہیں اور اگر ایسا ہے تو پھر تو ہم میرے خیال میں خودکشی کرنے کے مائر ہیں ہم نے خان صاحب پہ بھی نیاب سے کیس کروا دیا ہے پرویز خوٹک صاحب پہ بھی کروا دیا ہے ڈاکٹر بابر عوان صاحب پہ بھی ہم نے خودی کیس کروا دیا ہے نیاب ہم سے ملے گئے جو بھی ہے مضبع جو بھی ان کے ایشوز ان کے ساتھ ہیں جو بخاری کو بھی لگا دیئے ہاں ان کا بھی ہم نے سارا کچھ جو ہے وہ تو بھائی جن ایسا نہیں ہے پہلی بات یہ ہے کہ آج جو ہوا ہم نے تو وہ کہتے ہیں نا کہ پارلیمانی مانی روایات کے لیے اور ان چیزوں کے لیے ہم نے اپنی ڈیوٹی کی حالانکہ شہباز صاحب جب آئے تو کیا قوم یہ بھول گئی ہے کہ آج ہم نے جو پروڈکشن آرڈر جاری کیے ہیں یہی شیخ رشید صاحب تین سال رہے کسی نے ان کے پروڈکشن آرڈر جاری کیا کیا اس ایوان کے حصانی تھے ہم نے ان کو لائے اور پندرہ دن کا نوٹس تھا دس دن کے اندر ہم نے ایوان جو ہے وہ ان کے لیے پروڈکشن آرڈر کیلئے ہم نے سارا کی جو ریکوزیشن تھی اس کا ہم نے ایکسیپٹ کیا ایوان اجلاس ہو گیا وہ آگے اپنا پروٹیکشن میں اپنی ساری بات کر لی آپ مجھے یہ بتائیں شہباز صاحب نے جو سٹارٹ کیا انہیں کہا کہ میں میرٹس پر نہیں جاؤں گا پورا کیس وہاں پر پلیڈ کیا آپ کا رول تلٹی ون آپ کا اللاؤ ہی نہیں کرتا جو آپ میرٹس آف ڈا کیس ڈسکس نہیں کر سکتے جو سب جولیو ساہوز کو ڈسکس سب کچھ کیس ہوتے رکھ دیا ایک اس ثبوت تو بتائیں کہ ہمارا کوئی نیکسس ہے کیسیں جو ہیں اوہ میں ثبوت میں یہی دیتے ہیں جناب جو بیانات آتے ہیں آپ کے وزراء کی طرف سے آپ کے وہ جو دو قابل وزیر اطلاعات ہیں وزراء اطلاعات جب شباز شریف صاحب کو گرفتار کیا گیا تھا انہیں کہا یہ تو پہلا آیا اب دیکھیں آگے کون کون جاتا ہے کب ہوگا کب کیسے ہوگا کیسے ہوگا دو تین چیز ہیں دیکھیں میں وکیل ہوں بیسیکلی ہم فیکٹس پہ جاتے ہیں نمبر ون میرہ شباز شریف صاحب وزیر اعلیٰ اپنے آپ کو خادم اعلیٰ کہاتے ہیں ان پہ کوئی کیس بنتے ہیں صاف پانی کیس ہے اشیانہ ہے یہ ہے وہ ہے اب ہمیں دیکھنا ہوگا کس کی حکومت میں بنے ہماری ہسٹری ہے سیاسی کیس بنتے رہے ہیں اس سے انکار نہیں ہے تو سیاسی کیس پیپلز پارٹی نے نون پہ بنائے نون نے ان پہ بنائے نائنٹیز کی سیاست آپ کو یاد ہے کیا ان میں سے کئی ایک کیس ایسا ہے جو ہماری حکومت نے بنایا نمبر ون نمبر ٹو یہ جن صاحب سے ان کو بڑا گلہ ہے بڑے پریشان پریشان پھرتے ہیں وہ جوید اقبال صاحب جو ہیں چیرمن جو ہیں اپنا اس کے رانجر صاحب بھی آگے کیا ہم نے لگا ہے کیا ہم نے کاشی صاحب کیا ہم نے لگا ہے کیا ہم نے ان کو لگا ہے نائب کا چیرمن نمبر ٹری آج اپنی تقریر کے دوران شہباز صاحب نے جو ہے میں ویلکم کرتا ہوں میرے بھائی بیرسو صاحب آگے ہیں اچھا کوٹ ہے ہاں جی تو آج انہیں نے اپنی تقریر میں شہباز صاحب نے کچھ کیسز کا ذکر کیا کہ بھئی ہمارا جو ہے کوئی جولائی کے پر کونسی تاریخ تھی آگیا تھا جولائی میں کس کی حکومت تھی بھائی جان جولائی میں کس کی حکومت تھی سو کوئی نیکسز نہیں نمبر ٹری اگر آپ ایٹی اے دہشتگردی کے کیسز کی بات کر رہے ہیں کہ آپ پہ شہباز صاحب بن تو دہشتگردی کے کیس تو آپ حکومت میں یہ میرے چھوٹے وائی بیٹھے ہیں ان کی حکومت میں میرے ملک کے وزیراعظم ہمارے چیرمن کیا عمران خان پہ نہیں بنائے آپ نے کیا آپ نے دہشتگردی کا کیس آپ 32 لوگوں کے اوپر کیس بنے بھائی جان اسد عمر صاحب پہ بنے ہمارے ایم پی افتخار مشوانی کو دھرنے کے دن میں اٹھا کے جیل میں ڈال دیا جیل میں ڈال دیا اس کو آپ کا بھی کوئی ریکارڈ کو اتنا اچھا نہیں ہے شہباز شریف صاحب